جعوید ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کے پاس صرف یہی ایک اپشن ہے کہ آئی ایم ایف کے سارے مطالبات تسلیم کیا جائیں میرا تو اس کے بارے میں بڑا کلیر ویو ہے اور آپ کے ساتھ پہلے بھی ہم اس موضوع پر غالباً بات کر چکے ہیں یا ملتے جلتے موضوع پر کہ پاکستان کے پاس میرے نظر میں کوئی اپشن نہیں ہے دوسرا اپشن جو ہے وہ ڈی فولٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپشن اس اپشن کو کنسیڈر بھی نہیں کرنا چاہیے وہ تو ایک ایسی سیچویشن ہے جو اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں آئے آپ شیر لنکا کا حال دیکھ سکتے ہیں تو اگر جہاں تک سوال ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس سمجھاتے ہیں تو وہ شرائط ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کے پاس جب کبھی بھی کوئی ملک جاتا ہے تو وہ اسی صورت میں جاتا ہے جب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا وہ فائنانشل ٹرائسز میں ہوتا ہے اور وہ ایک بیل آؤٹ پیکش کے لیے ان کے پاس جاتا ہے تو یقیناً آئی ایم ایف کچھ ایسی شرائط ہیں جو سامنے رکھتے ہیں ہماری سیچویشن یہ ہے کہ کیونکہ ہماری مختلف حکومتوں کو بدل دیا جاتا ہے تو ایک حکومت جو کمیٹمنٹ کر کے گئی ہوتی ہے جب دوسری جب دفعہ ان کا سیکنڈ راونڈ آف ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک نئی حکومتی ایک نئے وزیر خزانہ ہو جاتے ہیں یعنی آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسحاق دار صاحب سے جو سفر شروع ہوا تھا اس کے اندر اسد عمر آئے اس کے بعد پھر شوکت ترین آئے اس کے بعد مفتا اسماعیل آئے اور گھوم پھر کے واپس ہم اسحاق دار صاحب کے پاس آگئے تو جو اس سے پہلے تین چار وزرائے خزانہ رہے ہیں چاہے وہ نونڈی کے تھے یا پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ جو دسکشنز ہوئی ہیں نیگوسییشنز ہوئی جو کمیٹمنٹس دی گئیں جب ہر نئے آنے والے وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ نہیں میں زیادہ بہتر انداز میں اس کو ڈیل کر لوں گا لیکن ہوا یہی کہ چاہے آپ پرسنیلیز کو بدلتے رہیں یہاں پہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا دیکھئے تمام محضب معاشروں میں خصوصاً مغرب کے اندر پرسنیلیٹیز میٹر نہیں کرتی کمیٹمنٹس سٹیٹ کی ایک انسٹیجوشن کے ساتھ ہوتی ہے پاکستان نے جو کمیٹمنٹ کی ہوئی تھی آپ کل یہ نہیں کہہ سکتے وہاں پہ جا کے انٹرنیشنل فورمز پہ کہ وہ پرانے وزیر خزانہ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں وہ آپ کے ملک کو ریپرزنٹ کر رہے تھے جو کمیٹمنٹس وہ دے کر گئے تھے ان کو پورا کرنا آپ کا فرض ہے اسی لئے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے درپیش جو اس طرح کے چیلنجز ہیں ان کے لئے اشد ضروری ہے کہ ابھی یہ اے پی سی بھی کر رہے ہیں تمام سیاسی قیادت کو ایک پیچ پہ آ کے کم از کم پانچ یا آئیڈیلی دس سال کے لئے نون پارٹیزن غیر سیاسی ایکنومک پلان بنانے کی ضرورت ہے تب ہی اس ملک کو آپ اس بھمر سے نکال سکیں گے ورنہ ہمیشہ ہم یہ آئی ایم ایف کے ارد گرد کھومتے رہیں گے اور ہمارے وزرہ خزانہ کا جو ایک ریوالونگ چیئرز ہیں وہ چلتی رہیں گی ملک وہیں کے وہیں کھڑا رہے گا تو خدارہ ہم اپنی سیاسی قیادت سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس کو سیریسلی لیں